میں مجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا ہے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے دس روپے بھی پاکستان کو شباز شریف صاحب امداد کے طور پر لانے میں کامیاب میں آرمی کے چیف جناب آسم منیر صاحب اور ڈیڈی آئی ندین انجم صاحب سے برائے رات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھے سو اسی لوگوں میں اسی حیصد لوگ بے گناہ ہیں جنہوں نے نو مہی میں کوئی شرم کیا ہے ان کو سزا ضرور ملی چاہیے بجلی کے بلوں سے لوگ پنوں سے خودکشی کے لیے چھلانگیں لگا رہے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے دالہ بلی پر فلم بنانے کی اجازت ہو دو دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا میں نے محیش بٹ کو اجازت نہیں دی اللہ رمانہ نہیں صرف تنگ کرنے کے بہانے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کوئی عقل دے ہائی کورٹ نے بڑا واضح کیا جسٹس وقا صاحب نے سیل کھولی دو دفعہ انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنی سیل کی دونوں دفعہ ہائی کورٹ نے اور آخر میں جسٹس وقا صاحب نے بڑا واضح فیصلہ لکھ دیا اب وقاق یہاں سے چاہتا تھا کہ کوئی نیچے انسٹریکشنز جائیں تاکہ ہمیں پھر الجھائے رکھیں پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں سارے میک میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہر وقت آکے اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ لال اویلی تو خاموش ہے اکتیس اگس تک ہم نے ایک نہیں ایک سو ایک بار کہایا کہ ہم اکتیس اگس تک سیاست میں نہیں ہیں کیونکہ میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ اکتیس اگس سے پہلے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس ملکی سیاست کا مستقبل کیا ہے ایک سو ایک مرتبہ یہ میں کہا چکا ہوں اور دوسری بات جو ہے کہ کل نوٹس ہمیں ملے ہیں کہ پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے جن لوگوں کی ایٹی سی کی عدالت میں زمانتے ہوئی ہیں ان کو مسترد کیا جائے اب آپ یہ دیکھیں چھ سو اسی لوگ ہیں ان پر کیا بیٹ رہی ہے میں براہ راست میں مجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے یہ تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس پہ پابندی لگانے کے لئے پی ٹی آئی پہ اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی اور غداری کے کیس بنانے کے میں آرمی کے چیف جناب آسم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ندین انجم صاحب سے براہ راست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھ سو اسی لوگوں میں اسی حیصد لوگ بے گناہ ہیں جنہوں نے نو مہی میں کوئی شرم کی ہے ان کو صلاح ضرور ملی چاہیے اب ستمبر میں چھٹیاں ختم ہوں گی اور ایک اور بات آج کہہ دینا چاہتا ہوں یہ چھ سو اسی جو جب نو مہی کا کیس لگے گا تو جو چھ سو اسی لوگ ہیں ہر آدمی اپنا وکیل کرے گا آئی ایڈ لیف بھی غریبوں کی مدد کرے گی میں اس کا بہت دلی قدردان ہوں کہ جب چھ سو اسی لوگوں کا کیس لگے گا اس پہ جرا ہوگی اس پر ہر آدمی کا جو اس پہ جو شہادت گزرے گی اس پہ جرا ہوگی یہ دس سال تک کیس کا فیصلہ نہیں ہونا اور قوم اس عذاب میں مقتلہ ماری گئی ہے مہنگائی سے بجلی سے بجلی کے بلوں سے لوگ پنوں سے خودکشی کے لیے چھلانگیں لگا رہے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا سو خدا کے لیے میں دو اہم قابل احترام شخصیات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے ان کو فارق کرو ان کو دفعہ دور کرو یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ آج غریب پر کس طرح کی قیامت گزر رہی ہے اور کس طرح اس کو بجلی کا بل صبح شام جو ہے جینے سے آری مجبور کر رہا ہے اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ نالائک ہیں ناہل ہیں کرپٹ ہیں ڈسانسٹ ہیں سلکش ہیں کوئی شخص ان کی کوئی شخص کوئی کسی وزارت پر کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے آنیاں جانیاں دیکھ شباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی اور جو اہم کام ہے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دس روپے بھی پاکستان کو شباز شریف صاحب امداد کے طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے دس ڈالر بھی کہیں سے نہیں آئے اور ملک کا معاشی بران اس قدر شدید ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے آٹم میں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنس کی فوتی ہو جاتی ہے کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں لیکن اس درسے کے لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ مر گئے لاتداد شہر میں کیس ایسے ہوئے ہے کہ بندہ رات کو مر گیا اس نے خودکشی کر لی چوہے مار گھونیاں کھا لی اور گھر والوں نے کہا جنابیاری کے ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیونکہ وہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے قبرستانوں میں بورڈ لگے ہیں پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل پر کون کیا جائے یہ پاکستان کو بچانا ان دو اشخاص اور پورے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں لالا ویلین کا ایک کیس ہر طفعہ رڈکٹ رہتے ہیں مہیش بٹ دو دفعہ لالا ویلین چل کر آیا کہ مجھے اس لالا ویلین پر فلم بنانے کی اجازت دو دو دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا مہیش بٹ کہ دھن راج کی اس سٹوری پہ مجھے فلم بنانے دو میں انڈیا سے انڈیا کو پاکستان کا دشمن مخالف اور پاکستان کے لیے سارے جتنی انتشار اور خلفشار بنانے کی لوگ باہر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں اس کو وہ فنانس کرتا ہے اس لیے میں مہیش بٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ لالا ویلین پر فلم بنے اور یہ جتنی ڈاکومنٹرییاں بنی ہیں یہ ان کی خود بنی ہے اگر لالا ویلین پونے تین مردے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں انیس کنال ہے انیس کنال میں انیس گھر رہتے ہیں ہمارے پاس پونے تین مردے ہیں جناب وہ بھی ہم نے وسیعت میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کو دی جائے ہمارے مردے کے بعد یہ ہمیں خامقہ تنگ کرتے ہیں سیاست مجھے یقین ہے اکتیس اگست سے فہلے فیصلہ ہو جائے گا دیکھیں میں اگر بتا دوں تو پھر میں اپنا فیصلہ میں نے بتایا کہ میں اکتیس اگست کے بعد سیاست میں عملی طور پر حیصل ہوں گا اور سیاست ان کی فیل ہو چکی ہے جو کام جو کام انہوں نے کیا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ملے ہیں الیکشن سے آٹھ فروری سے آٹھ دن پہلے انہوں نے اس کو سزائیں دی تاکہ اور لوگوں کے جذبات اور حمدتیاں اس کے ساتھ بڑھیں جو فیصلہ اور عدالتیں عدالتوں سے کوئی بے وقوف ٹکر لیتا ہے اور یہ جو بیانات عدالتوں کے خلاف آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شکست کا اطراف ہے عدالتیں انہیں اس دفعہ رون دیں گی یارہ اور دو کا فیصلہ ہے جناب یارہ اور دو کا فیصلہ ہے دو میں ایک وہ چیف جسٹس صاحب کا ہے تو آپ سمجھے بارہ ججز کا ایک مشتر کا فیصلہ آیا ہوا ہے سو یہ فیصلہ کرنا کہ ججوں کو ججوں کے خلاف جو زبان استعمال کی جاری ہے عدالت کے خلاف جس طرح کی بات کی جاری ہے کہ آئینی آتوں سے ڈپتیں گے جس ملک میں ذمہ داران یہ کہیں کہ ہم عدلیہ کو آہینی ہاتوں سے ڈپتیں گے تو پھر اس کا سیاسی انجام کیا ہوگا وہ اکتیس اگرس سے پہلے پہلے آ جائے گی فوج کو استحقام احترام اور اس کا مقام ہے وہ اس لیے اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ بے وکوف جو کچھ کرتے ہیں اس کی بھگتنی فوج کو پڑھتی ہے اب میرے پہ چودہ کیس ہے جی دہشتگردی کی عدالت میں آپ بتائیں کہ سردار رازق صاحب میرے وکیل ہے یہ چودہ کیسز جب لڑیں گے جب یہ چودہ کیسز میرے لگیں گے تو میرے اپنا کیسی سال دو سال لے جائے گا سو بیس دوسرے کیسز کو آپ پر رکھ دیں راش شفیق کے اوپر کوئی چرپہلیس کیسز ہے سر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سالڈ کیس بناتے ہیں جس طرح کلاشن کوف پہ مجھے سات سال سزا ہوئی اور میں یہ پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے سمری سات سال کی سب پاکستان کے قیدیوں کو رہائی کے لیے بھیجی سات سال میں چاہتا تھا کیونکہ سات سال مجھے قید ہوئی میں اس کے بدلے میں پاکستان کے تمام قیدیوں کو سات سال کی رہائی دینا چاہتا تھا لیکن کیابلٹ نے صرف پانچ سال کی منظوری دی پاکستان میں کوئی سیاست دانہ آ کے باہر مجھے بتائے یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لے نہ دا کہ پاکستان کہ ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے بلوچستان سے لے کے کراچی تک خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جیل میں ہر قیدی کو پانچ سال معافی میں نے دلائی اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے ان کے پاس کوئی مسائل دے دیکھیں اب اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی تین سزائیں دی الیکشن سے پہلے اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا ہے اس کے حق میں گیا ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا جس یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو بھیک دیں گے میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں پہلی پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں بھیک دیں گے اور ایک صدر جو ہوتا ہے اس کو رزوی صاحب کیا نام تھا اس کا صدر کا ہے اور علوی صاحب اس کو سارے سلوٹ مارتے ہیں اور جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غداری میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم عقلی ہے ایک بات میں اپنا سیاسی تجزیہ سارے ذمہ داران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا ان کے پاس مشیر غلط ہیں ان کی عقل پہ پردہ بڑھ چکا ہے اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں